یہ ہوگا نہ پھر یہ کوئی اس کو لے جائیں گے نہ بٹھا دیں گے کرنے والے کو تو پھر کوئی نہ کرے بھائی اگر تھانے تھانا جو ہے نا یہ ایمان داروں نہ کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو ہوای فائر کر دے میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ایسے چھو ہوتا ہے یہ اپنے علاقے کا ایک طرح سے مطلب بادشاہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا قتل ہو جائے علاقے میں پریمینشٹر کا یا پریزیڈنٹ کا تو اس کے علاقے مگر ہوگا نا تو ایک فائر وہی پھڑے گا اس سے چھو اس کا یہ اتنا پہورفول ہوتا ہی ہے تو اب خدا بہتر جانے مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ڈرتے ہیں تھانے والے ڈرتے ہیں یا کچھ اور کالا دال میں کالا ہے خدا بہتر جانے مخصوص ٹیمیں بھی ہیں اس کی یعنی یہ جس کا انگران نے شورہ بھی بتا رہے تھے جو بیرون ملک سے آئے تھے وہ ہمارے علاقے میں ہوا تھا تو وہ باقیدہ جس میں خود بتایا تھا مجھے کہ یہ ٹیم ہوتی ہے اور جس بندے کی گولی لگی ہے اس کو بھی وہ جانتے تھے اور اس کا تو معمول ہی یہ ہے کہ باقیدہ بلائے جاتا ہے ان کو اور اس شادی کی تقریبوں میں فائرنگیں کی جاتی ہیں بیرے ہمارے گھر کے پاس ایک بار ہم تھے فیضان مدینہ میں غالباً اور کوئی سلسلہ ریکوڈ ہو رہا تھا کہ بھول گیاں کچھ ہو رہا تھا اور میری بیٹی اور نوازیاں اور یہ اسی شدید فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ فون پر ہم تسلیہیں دے رہے تھے گھبر آئے ہوئے دیکھتم کہ حملہ ہو گیا ہے کیا ہو گیا رونا تو نہ مچا ہوتا میری بیٹی ہے گھر میں اب عورتوں کا بیچاریوں کا بچیوں کا ذہن تو یہ گھبر آئے ہوئے تھے پھر ہم نے تسلیہیں وغیرہ دی تو وہ اندر کے کمرے میں کہے چھپ گئے تھے پھر وہ اقدہ یہی کھولا کہ کوئی بھارات نکلی تھی اور یہ بندہ سے یہ فائرنگیں کر کے مسلمانوں کو بس دل چلا رہے تھے ٹھا ٹھا گھر کے تو ہمارے گھر میں تھا تو یہ کہ یہ کہ گھر میں ہوا ہوگا کہ بچیاں اور گھبرا گئی ہوں گی وہ جاک کر بیچارے رونا دھولا ہمارے مچا ہوتا تھا ہمارے اس میں یہ پتہ نہیں کیا ملے گا کوئی بھاس آئی نہیں سمجھتے توبہ جو رشبت لے کر آنکھ مچولی آنکھ آڑے کان کرتے ہیں اور یہ یہ بھی نہیں بچیں گے آخرت میں مر جائیں گے چاہے کتنا یوں بڑا پولیس کا افسر ہو رشبت لے گا تو یہ بچ کر جائے گا نہیں آدھ نہیں تو گل اس کو مرنا تو پڑے گا اس کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ توبہ کر لے اور جس جس سے لیا ہے نے کالا پیسہ اس کو دے دے اور سچی توبہ کر لے نہیں تو کہیں کہ نہیں رہے گا جوانی میں بھی تو آخر مطلب بندہ مرتا ہے بیمار ہوتا ہے ورنہ بھوڑا ہو کر تو بجگر جائے گا پھر تو اس لیے بس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں سارے پولیس والے یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو رشبت لیتے ہیں ہر پولیس والا نہیں لیتا رشبت بہت افسر راشی ہوتے ہیں نیچے والا اس کی چلتی نہیں ہے تو کیا کرے افسر کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بچائے دل سے برا جانے خود رشبت نہ لے نہ اس میں رشبت لینے میں کوئی تعاون کرے یہ تو اس کے لئے ضروری ہے چاہے نوکری جاتی ہو اگر رشبت میں تو وہ تعاون نہیں کرنا افسروں کے تو آخرت میں یہ بھی کہیں کہ نہیں رہیں گے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ یہ قرآن کا حکم ہے کہ گناہوں پر اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو یہ مدد نہیں کرنی سب کو توبہ کرنی سب کو بچنا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات یہ بھی پابندی ہوتی ہے جو آج زیرات کو جو ہوا ہوا بہت کچھ یہ سب پر پابندی ہیں لیکن بس کیا کر سکتے اپنے دلی جلا سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی الحمد تو اتمنان سے جانا ہے وہ جہاں مدنی اور اپنے ابھی تو محق ہوگی مدنی مذاکرے کی اور وہ بھی جہاں ابھی جائیں گے خصوصی مدنی مذاکرے کی تو وہاں بھی مدنی محق انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی تو وہ دیکھئے کیونکہ وہ باہر ملکوں میں اب جیسے عرب امارات میں ابھی گیارہ بچ کر اکیس منٹ ہوئے عرب شریف میں دس بچ کر اکیس منٹ ہوئے اور اس کے علاوہ اور بھی ملکوں میں اب بارہ ہر جگہ نہیں بجے آہستہ آہستہ بجیں گے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے کا بھی فرق ہے اس سے زیادہ کا بھی ہے وہ اپنے امریکہ وغیرہ میں تو بہت فرق ہے بارہ گھنٹے کا گیارہ بارہ گھنٹے کا یا دس گھنٹے کا فرق ہے تو ہر جگہ بائی یہاں بس اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے تو یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ اپنے مدنی مذاکرے کہ میں آج تھوڑا یہ بڑھائیں گے ہوتی بڑی دلچسپ اور معلومات اس میں نگرانہ شورہ بھی ہوتے ہیں مفتی صاحب بھی عام طور پر ہوتے ہیں اور مل جل کریا ہے آج یہ امین ہوتے ہیں ہوتا نہیں آج یہ اواتر بھائی ہوتے ہیں تو یہ کئی اس طرح بھائی منجھے وے مبلغ اس میں ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے آج بھی نہیں چھوڑیں گے شیطان کو انشاءاللہ آج بھلے تھوڑی اور دیر لگ جائے اس کو بدبق کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اسلام بھائی شامل ہوں گے تو ان کو بھی یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں شامل ہونے کا ایک موقع ملے گا تو دعا کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے مدنی چلے کے ناظرین بھی اگر ہو سکے تو اپنے سوالات اور تاثرات بھی اس میں بھیجیں ممکنہ صورت میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا دیکھیں ہوتا ہے دلچسل میں سوالات آتے ہیں لوگ مسائل پوچھتے ہیں مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں رنگ بارنگا سلسلہ ہوتا ہے یعنی ایک بار آیات دستی فیغام کہ جو مدنی مذاکرہ دیکھنے سے اگر رہ بھی جائے نہ تو یہ مدنی مہک اس کے لئے بہت ہے لیکن کہت نگران نے شوراں اس کو مدنی پھول دیئے تھے کہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھا گھر یہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ مدنی مہک اپنی جگہ پر ہے دونوں ہی مطلب اہم ہوتے ہیں مفید مفید ترین وہ یہ بہانے ہیں لوگوں کو گناہوں سے بچانے اور نیکی کے رستے پر چلانے گے اور شیطان کے خلاف وہ جنگ کے طرح طرح کہ یہ انداز ہیں اور یہ انشاءاللہ آخری سانس تک چلتا رہے گا نو سیس فائر شیطان کے خلاف جو جنگیس میں نو سیس فائر نو کمپرومائز صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم جز اللہ انہ سیدنا و مولانا محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وسل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے کو قبول کر لے اس پر ملنے والی نیکیاں اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہوں وہ اور جو مجھے اپنی اپنی نیکیاں عصال کریں مجھے نیکیاں توفہ دیں ان سب پر اپنے کرم کے شاید نشان عجر عطا فرما یہ سارا ثباب جناب رسالت ماب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قنایت فرما محبوب کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ سواب جملہ انبیاء ومرسلین خلفہ راشدین امات المؤمنین تمام صاحبہ وطابقین وطبعی وطابقین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشاہد کاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے مزید ان کو بھی عطا فرما والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان وصیران کربلا جمیع اہلہ وطہار امام اعظم غوف اعظم غریب نواز امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صدر الاقفازل مفتی احمد یارخان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مولغین مرحومین آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رب کریم ہماری ہر خطہ ہماری ہر خطہ ہماری ہر خطہ سے درگزر فرما ہماری ہر خطہ درگزر فرما الہ الاعالمین ہمیں نیکیوں کے رستے پہ چلا گناہوں کے رستے سے ہم بچے رہیں اے پروردگار جنہوں نے آج کی رات گناہوں سے بچنے کی توبہ کر لی تھی پچھلے گناہوں کی اور بچے رہیں ان کو استقامت دے ہم سب کو استقامت دے سب کو بھی ساب بخش دے اور جنہوں نے یہ گناہ کیے آج کی رات یہ گناہ ان کا آخری گناہ ہو ان کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اور یہ بھی آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کی طرف اور کسی گناہ کی طرف نہ جائیں ہم سب گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں رچ بس کر زندگیاں گزاریں اللہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے اللہ العالمین جن کی جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کے گھر امن کے گیوارے بن جائیں جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد باعافیت قنایت فرمان جن کی اولاد نا فرمان ہیں انہیں تابعے فرمان کر دیں اللہ العالمین جن کے شادیوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے آتا فرماتے ہیں اللہ العالمین جو بیجا مقدموں میں کیسوں میں گھرے ہیں ان کو نجات دے جو مظلوم قیدی ہیں ان کے ریاہی کا سامان ہو اللہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے کرزے اتر جائیں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزی ملے جن کے کرزے پھنسے میں انہیں ان کے حق مل جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو عربے قصو مجبور کی حقوق دنیا سے تیرے پوری آرزو تیرے پوری آرزو کردے پوری آرزو اور آرزو کردے پوری آرزو سب سے غمبت بھی دے دکھا یا حب آہت غیانیہ گناہوں کی مولا آہت غیانیہ گناہوں کی پارنیہ میری لگا یا حب نفس و شیطان ہو گئے غالب مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چونگل سے تو چھوڑا یا رب ان کے چونگل ان کے چونگل سے تو چھوڑا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں تھی گناہوں میں وہ ہی جاتا مبتلا یا رب خب دنیا سے تو بچا جا یا رب عاشق مصطفی مبتلا یا رب آمین بجاہِ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب القزت عما یصفود و سلام علی المرزلید و الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی جانا تم پہ کرو درو تم پہ کرو درو تا فڑ جڑنا بنا تم پہ کرو درو اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا تم سے نہیں ہو بھلا جب جب خدا نہیں چھپا تم پہ کرو درو دل کرو کرو دا میرا دل کر اٹھر اٹھا میرا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو دروت سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو دروت ساتھ سے ہوئی انتخاب بس پہ ہوئے لا جواب ساتھ سے ہوئی انتخاب بس پہ ہوئے لا جواب بس پہ ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کر کرو دروت نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کر کرو دروت ہاں کام مولے لیجیے تم کو جو رازی کرے کام مولے لیجیے تم کو جو رازی کرے کام مولے لیجیے تم پہ کرو دروت تم پہ کرو دروت تم پہ کرو دروت تم پہ کرو دروت حمدللہ اللہ تعالی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ علیہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیضان مدنی مزاکرہ فیضان عطا مرشدی عطا پر مرشد کی عال پر مرشد کی عال پر مصدق سیجا ہوں سیبا مصدق سیجا ہوں سیبا ممارہ دی جا ہوں سیبا ممارہ دی جا ہوں سیبا پتا کے فضل سے سپر پر سارا ہوں سے آزمتا ہمیں دونوں جمع میں ہے سہارا ہوں سے آزمتا مجھے دچوں میں ہوں سے آزمتا ہمیں دونوں جمع میں ہے سہارا عزیزوں کو چکو تیہاں جب میرے جنازے کو لکھ دینا کپن پڑنا میوالا ہوں سے آزمتا میں صدقے جاؤں ہوں سے پاک پیرشتو رو جتے کیوں ہو مجھے جت میں جانے سے پیرشتو رو جتے دیکھو مجھے جت میں جانے سے تو دیکھو ہاتھ میں دامن میں کسی کا واؤں سے آزمتا میں صدقے جاؤں ہوں سے پاک میں مادی جاؤں ہوں سے پاک میں صدقے جاؤں ہوں سے پاک جمینے پاک دری سو جاں جمینے پاک من مرشل پر جمینے پاک دری سو جاں چھے ہو خور پر من مرشل شر بنایا جس جس تجھ جائے جائے کو بندہ ہوں سے آزمتا بنایا جس جس تجھ جائے جائے کو بندہ ہوں سے آزمتا صدقے جاؤں ہوں سے پاک بنایا جاؤں ہوں سے پاک صدقے جاؤں ہوں سے پاک صدقے جاؤں ہوں سے پاک ان کے سارے گھرانے کو آباند رکھے اے خدا میرے آیتان کو شانس رکھے اے خدا میرے آیتان کو شانس رکھے